بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قارین و سامین ہم کاشانے بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو کھول کے بیٹھے ہیں وہ ہم پچھلے چھبیس پارٹس میں اس کتاب کو کافی سے زیادہ پڑھ چکے ہیں اس کتاب کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادہ سے شہادت تک جس کے مولف ہیں آیت اللہ سید محمد قازم قزبینی اگر آپ نے پچھلے ٹوینٹی سکس پارٹ نہیں سنے ہیں تو وقت نکال کے ضرور پڑھ لیجئے سن لیجئے اس لیے کہ تسلسل کے ساتھ سننے کا اور پڑھنے کا مذہی کچھ اور ہے پارٹ ٹوینٹی سکس میں جو ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ جب میں تھوڑا اس کا پیچھے سے پڑھ دیتی ہوں کہ جب مولا علی علیہ السلام نے سنبھالی تھی حکومت تو اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون بغاوت کر رہا تھا وہ تفصیلات ہیں ابنی زیادہ میں اکھٹی بتانی پاؤں گی اس سے بہتر ہے کہ آپ پیج ساری پارٹ ٹوینٹی سکس پڑھ لیجئے کیونکہ یہ ہے پارٹ ٹوینٹی سیون آئیے آغاز کرتے ہیں جو پچھلیا ہم نے چھوڑا تھا وہ بھی پیج تھری ایٹی نائن پر ہی پڑھا تھا اس کی دو تین لائنیں پڑھ لیتی ہوں لکھا تھا کہ مولا علی نے کہا کہ لوگو بتاؤ کیا اب بھی تمہیں سعید یا ولید جیسے حکمرانوں کا انتظار ہے کیا تم کسی ایسے حاکم کی منتظر ہو جو شراب کی حالت میں تمہیں نماز پڑھائے اور تمہارے حقوق کو غصب کرے تو بولو تمہیں علی علیہ السلام چاہیے یہ شرابی حکمران اٹھو اپنے نبی کے نواز سے حسن بن علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کوچ کرو کوئی بھی شخص ان کی نسرت سے پیچھے نہ رہے لوگوں اگر تم اقل اور چشم میدہ بینا رکھتے ہو تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں کل صبح سب لوگ مسلح ہو کر اپنے امام کے پاس حاضری دو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پار ٹوئنٹی سکس میں ایسے آگے چلتے ہیں لکھا ہے پھر ابن عباس رضی اللہ اٹھے اور انہوں نے اشری کو معذول کیا اس کی جگہ قرضہ بن قعب کو کاف این بے قعب کو کوفے کا والی مقرر کیا کوفے سے سات ہزار جنگ جو امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے قبل قبیلہ تیہ توے بڑیے کے دو ہزار جوان بھی حضرت علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس کے بعد امام علیہ السلام بسرے کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علیہ السلام کے بسرے پہنچنے سے قبل طلحہ زبیر اور حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ اپنا لشکر لے کر بسرے پہنچ چکے ہیں جب اہل بسرہ نے اس لشکر کو دیکھا تو انہیں بڑا ہی تاجب ہوا اور آپس میں کہنے لگے کہ عجیب بات ہے عثمان رضی اللہ مدینے میں قتل ہوئے ہیں اور ان لوگوں اور یہ لوگ ان کے حامی بن کر اس کا انتقام لینے کے لیے بسرہ آئے ہیں بسرہ کے والی عثمان بن حنیف کو ان لوگوں کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو الاسود الدولی اور عمران بن حسین حیث سعاد یہ نون کو تحقیق کے لیے بھیجا دونوں معززین حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آئے ہم آگئے ہیں پیش تری نائنٹی پر پاس آئے اور ان سے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ آپ کو اس سفر کی کیا ضرورت پڑی تھی آپ ہمارے شہر کیوں آئی ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اللہ نے قرآن میں آپ کو حکم دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھی رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو کیا پڑی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہیں کافی دیر تک فریقین میں گفتگو ہوتری لیکن بیعت شکن اپنی زد پر قائم رہے پھر یہ دونوں افراد طلح کے پاس گئے اور اسے اس ہلاکت خیزی سے بچنے کے لیے کہا تو طلح نے امیر المومنین علیہ السلام پر سبوشتم کیا اور گالیاں دے کر انہیں اپنے ہاں سے نکال دیا الغرس بی بی آئیشہ رضی اللہ جنگ پر آمادہ ہو گئیں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بسرا کے میمرے بے دال مربد لکھا ہے جو کہ انورٹیٹ کومہ میں مربد نامی محلے میں آئیں اور وہاں عوام الناس سے خطاب کیا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ کی تعریفیں کی اور ان کے قتل پر افسوس کا اظہار بھی کیا پھر لوگوں نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ علیہ علیہ السلام کی بیعت توڑ دو کچھ لوگوں نے بی بی رضی اللہ کی تصدیق کی اور کچھ لوگوں نے بی بی کی تقضیب کی وہاں سے بی بی لشکر لے کر دار الامارہ کی طرف روانہ ہوئی اور والی بسرا سے کہا کہ تم دار الامارہ چھوڑ کر اسے ہمارے سپورٹ کر دو والی بسرا نے اسے انکار کیا جس پر فریقین میں جنگ چھڑ گئی جو کہ ظہر تک جاری رہی اس جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں اور والی بسرا کے دوستوں میں اسے بن عبدالقیس کے پاس سو شیوخ یعنی شیخ کی جو شہید ہوئے زخمیوں کی تعداد ان کے علاوہ تھی پھر کچھ معززین نے مداخلت کی اور فریقین میں اس شرط پر جنگ بندی کرائی کہ دار الامارہ مسجد اور بیت المال والی بسرا عثمان بن حنیف کے ہاتھ میں رہیں گے اور اس کے علاوہ بسرا شہر باغیوں کے تصرف میں ہوگا اگلے پیرگراف میں ہے کہ اس انوان کا سلح نامہ لکھا گیا اور لوگوں نے اس پر اپنی گواہی سبت کی جب شہر میں امن قائم ہو گیا اور لوگوں نے ہتھیار اتار دیئے تو تلاع زبیر ان کے ساتھیوں نے اچانک دار الامارہ پر حملہ کیا اور وہاں بیت المال کے پچاس محافظوں پر حملہ کر دیا ان میں سے چالیس افراد کو تحتیر کر دیا پھر انہوں نے عثمان بن حنیف کو قید کیا اور ان کی داری کے تمام بال کھینچ لیے اور اس کے عبرو کے تمام بال بھی کھینچ لیے گئے اور اسے زنجیروں سے باند دیا گیا پیج نمبر تھری نائن کیون پر ہم آگئے ہیں آئیے یہاں پہ آغاز کرتے ہیں لکھا ہے کہ نماز صبح کا وقت ہوا تو نماز کی ادائیگی کے لیے تلہ و زبیر مسجد آزم میں آئے نوافل ختم ہوئے اور جماعت کا وقت آیا تو تلہ نماز کے لیے آگے بڑھا زبیر نے اسے ہٹا دیا زبیر نے نماز پڑھانا چاہی تو تلہ نے اسے پیچھے کر دیا الغرز امامت کی خواہش مند آپس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج تلو ہونے کے قریب آیا لوگ چیخنے لگے کہ اے صاحب رسول تمہیں خدا کا واسطہ نماز کو تو برباد نہ کرو اب حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ نے حکم دیا کہ تلہ و زبیر میں سے کوئی نماز نہ پڑھائے مروان بن الحکم نماز پڑھائے ابھی مروان نے نماز شروع نہیں کی تھی کہ ابن زبیر آگے بڑھے اور جماعت کرائی بہتر مال کے محافظوں کے قتل اور عثمان بن حنیف کی گرفتاری کی خبر پھیلی تو حکیم بن حبلہ جبلہ ہاں جیم بے لام ہے اور لام پر تشدید ہے جب اللہ اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں باغیوں سے جنگ کی ترغیب دی جس کی وجہ سے دوبارہ جنگ کے شولے بڑھا کٹھے اور اس میں حکیم بن جبلہ اور اس کے بھائی کے ساتھ بہت سے افراد تہے تیغ ہو گئے اور تلہ و زبیر نے بیت المال کے کمروں پر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے تعلے لگا دیے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ نے کہا کہ بیت المال کے تمام کمروں پر مہر پر کنٹرول رہا اور بی بی آئیشہ رضی اللہ سمیت تلہ و زبیر خطبات دیتے رہے اور لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام سے متنفر کرتے رہے اور ان کی تقاریر کا اختتام امیر المومنین علی علیہ السلام کی مضمت اور سبوشتم پر ہوتا تھا حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ نے بہت سے دوسرے شہروں کے شیوخ و روحسا کے نام خطوط لکھے اور ان خطوط میں لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغابت کی ترغیب دی گئی اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام اپنا لشکر جررار لے کر بسرہ پہنچے جہاں انہیں باغیوں نے کہ غیر انسانی اقدامات کی متعلق بتایا گیا امام علیہ السلام نے مذاکرات کی غرض سے سعسہ سعاد این سعاد اینہ بن سوہان سعاد واو ہے علف نون کو باغیوں کے پاس بھیجا لیکن باغیوں نے دھمکیوں کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہ کی آگے لکھا ہے امام علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو مذاکرات کے لیے روانہ کیا اور فرمایا کہ آپ طلعہ و زبیر سے ملاقات کریں اور ان سے گفتگو کریں ہم آگے ہیں پیج نمبر 392 پر لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ گئے لیکن مذاکرات نتیجہ خیر ثابت نہ ہوئے اب آگے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر پوری شان و شوقت سے بس رہا آیا اس لشکر میں مہاجرین و انصار کے اہلِ بدر شامل تھے آب علیہ السلام کی فوج کے دستے اپنے اپنے جرنیلوں کے ساتھ آگے بڑھے آخر میں فوج کا وہ دستہ آیا جس میں امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے اس دستے میں بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے جو سر سے پاؤں تک لوہے میں اٹے ہوئے تھے اور وہ دستہ وقار و تسکین کا منظر پیش کر رہا تھا دستے کے افراد کی نگاہیں آسمان کے بجائے زمین پر جھکی ہوئی تھی اور ہر شخص روب امامت سے خاموش تھا یوں لگتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام لشکر کی دائیں اور امام حسین علیہ السلام بائیں جانب تھے اور محمد بن حنفیہ آگے آگے رما دوان تھے اور پرچم انہی کے ہاتھ میں تھا امام علی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ کو دوبارہ بی بی عائشہ رضی اللہ کے پاس بیجا اور ان سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ کا حق تھا کہ رسول خدا کے گھر میں ہی رہتیں اور بغاوت نہ کرتیں تو خدا نے اسے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ فوراں واپس جائیں ابن عباس رضی اللہ بی بی عائشہ رضی اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے پیغام پہنچایا اور بی بی کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی کہ مناقب و فضائل بیان کیے لیکن بی بی نے سنی انسنی کر دی اس کے بعد ابن عباس زبیر کے پاس گئے اور ان سے بڑے نرم و نازک لہجے میں گفتگو کی اور انہیں ان کے طرز عمل کے اواقب سے خبردار کیا الغرض اچھے محول میں گفتگو ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن زبیر آ گیا یہ شخص ہر طرح کی رواداری سے آری تھا اس نے ابن عباس سے تند وطل لہجے میں گفتگو کی جس کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے کعب بن سور قبیلہ کعب بن سور قبیلہ علف زیدال قبیلہ ازد کا سردار تھا اب تک وہ اس شہر سے لا تعلق تھا طلعہ عبداللہ نے عزت بی بی آئے شک سے کہا کہ آپ بزاتے خود اس کے پاس نہ آئیں اور اسے کہیں کہ وہ اس جنگ میں ہماری مدد کرے بی بی نے پہلے تو اس کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ آئے اور ان سے گفتگو کرے لیکن کعب نے کوئی جواب نہ دیا پیش تری نائنٹی تری پر آ گئے ہیں پھر بی بی سخچر پر سوار ہوئیں اور کعب کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا لیکن تم نہ آئے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو کعب نے کہا کہ مادر جان سچی بات یہ ہے کہ میں اس فتنے میں داخل ہونا نہیں چاہتا کعب کا یہ جواب سن کر بی بی رضی اللہ رونے لگ گئیں جس کی وجہ سے کعب کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور بی بی سے اپنی مدد کا وعدہ کیا اور قرآن کریم گلے میں ڈالا اور بی بی رضی اللہ کے ساتھ چل پڑا فریقین کے خطبہ نے پر زور خطابت دیئے خطبات دیئے اور لوگوں کو اپنی بزم میں شامل ہونے کی درگ ترغیب بھی دی تو یہاں پر یہ ختم ہو گیا اور اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے میدانی جنگ آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے فریقین کے لشکر بسرہ کے قریب مقام حضیبہ ہے یہ بےہے میں سفارہ ہوئے یہ مقام زبیر شہر اور کامرہ کے درمیان ہے آج کل اس جگہ کو خیرے اور خیرے جو ہے یہ انورٹڈ قومہ میں اب اسے پتہ نہیں خر ہے خر ہے خیرے کیا ہے کہا جاتا ہے اور تلہ کی قبر بھی وہیں پر ہے فریقین نے اپنی صفیں ترطیب دی حضرت علیہ علیہ السلام میدان میں اس شان سے آئے کہ آپ علیہ السلام نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار تھے جسے شہبہ کہا جاتا تھا آگے لکھا ہے کہ ادھر بی بی آئیشہ رضی اللہ ایک ہودج میں سوار ہو کر میدان میں آئیں اور ان کے دائیں بائیں تلہ زبیر اور عبداللہ بن زبیر تھے اور ان کے پیچھے ان کا لشکر تھا حضرت علیہ السلام کے سپاہ کے حوالے کے حوصلے بہت بلند تھے اور ان کی خواہش تھی کہ دشمن پر حملہ کیا جائے لیکن امیر المومنین علیہ السلام ہم فرماتے تھے کیا بھی رک جاؤ جنگ سے قبل مجھے اتمام حجت کرنے دو چنانچہ آپ علیہ السلام مخالف لشکر کی طرف گئے اور ان سے خطاب کیا اے اہلِ بسرہ تم مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو کیا میں نے کبھی تم پر ذاتی کی ہے اہلِ بسرہ نے کہا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا میں نے تمہارے وظائف میں کوئی رد و بدل کی ہے اہلِ بسرہ نے کہا کہ نہیں پیش تری نائنٹی پور آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے بیت المال سے رقم اٹھا کر اپنے یا اپنے خاندان پر خرچ کی ہے اہلِ بسرہ نے جواب دیا کہ نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا میں نے تم میں حدود قائم کی ہیں اور دوسرے شہروں میں حدود الہیہ کا محتل کیا ہے تو تم میرے مقابلے پر آ گئے ہو تو اہلِ بسرہ نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے دوسرے خلفاء کی بیعت نہیں توڑی تھی تو تمہارے پاس میری بیعت شکنی کا کیا جواز ہے میں نے اس معاملے کے ہر پہلو پر نظر ڈالی ہے اب تمہارا علاج تلوار سے کیا جائے یا پھر اگر میں نے تلوار نہ اٹھائی تو میرا امتحان تو تو میرا ایمان ہی مشکوک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر نو ہے ترجمہ انورٹڈ کومہ اور اگر یہ لوگ معاہدہ کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر اتراز کریں تو کفر کے سرغنوں سے قتال کرو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں انورٹڈ کومہ کلوز پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے دانے کو شگافتہ کیا اور انسانی جان کو پیدا کیا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب کیا یہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں اور جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی نوبت آج آئی ہے پھر آپ علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ سے فرمایا کہ آپ قرآن لے کر طلاع زبیر کے پاس جائیں اور انہیں اس قرآن کے فیصلے کی دعوت دیں ابن عباس رضی اللہ آئے انہوں نے زبیر سے کہا میرے المومنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تُو نے اپنے شوق اور رضا مندی سے میری بیعت نہیں کی تھی اب ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ تُو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں تیرے پاس قرآن لائے ہوں اور اگر تُو چاہے تو ہم اسے فیصل قرار فیصل فے یہ سعاد لام لکھا ہے قرار دیتے ہیں اگلے پیرگراف میں ہے کہ زبیر نے کہا کہ ہمیں کسی مسالحت کی ضرورت نہیں ہے ہم سے جبری بیعت لی گئی تھی ابن عباس تلہ کے پاس گئے لیکن اس کا رویہ انتہائی حتی کامیز تھا ابن عباس نے اس سے کہا کہ تم دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی ہے تم نے اپنی بیویوں کو گھر میں بٹھایا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کو ان کے گھر سے نکال کر سہران اور شہروں میں لے آئے ہو تلہ نے پکار کر کہا کہ اسے یہاں سے ہٹا دو ہم باتوں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابن عباس واپس آئے اور امیر المومنین علیہ السلام سے ارز کیا کہ کیا ہمارے مذاکرات بے فائدہ ہیں یہ لوگ تلوار کے علاوہ کوئی زبانی بات نہیں سمجھتے لہٰذا ہمیں حملے میں پہل کرنی چاہیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خدا سے مدد طلب کریں گے پھر امیر المومنین علیہ السلام دونوں صفوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے زبیر کو پکارا اس وقت تلہا اس وقت تلہا زبیر اپنے لشکر کے سامنے ہی کھڑے تھے اگلا پیرگراف ہے کہ آپ علیہ السلام نے دوسری بار زبیر کو آباز دی زبیر اپنے لشکر سے نکل کر آپ علیہ السلام کے سامنے آنے لگا امیر المومنین علیہ السلام کے جپائیوں نے کہا کہ آپ اس بیعت شکن کے سامنے غیر مسلدہ ہو کر نہ جائیں جبکہ وہ مکمل طور پر لوہے سے اٹا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہر شخص کی محافظت کرتی ہے یہ میرا قاتل نہیں ہے میرا قاتل دنیا کا بدبخت ترین شخص ہوگا جو کہ قوم سموت کے قوم سموت کے بدبخت ترین شخص کی مانند ہوگا پھر آپ علیہ السلام نے طلحہ کو آواز دی طلحہ بھی اپنی صفوں سے نکل کر سامنے آیا اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے زبیر سے کہا کہ تُو نے تو یہ کہا ہے زبیر نے کہا کہ میں خون عثمان کا انتقام چاہتا ہوں پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو تُو نے اور تیرے ساتھیوں نے قتل کیا ہے تجھے چاہیے کہ قصاص میں اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ تجھ سے خون کا قصاص لیا جائے پیش 396 پہ ہم آگئے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے بہدہ اللہ شریع کے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا کیا تجھے وہ موقع یاد ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے یہ فرمایا تھا کہ زبیر کیا کوئی علی سے محبت رکھتا ہے تو تُو نے جواب میں کہا تھا کہ مجھے اس بات اس کی محبت سے کیا چیز مانے ہے جب کہ وہ میرے مامو کا فرزند ہے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے یہ فرمایا تھا کہ ایک دن تُو علی کے خلاف خروج کرے گا اور اس وقت تُو ظالم ہوگا زبیر نے کہا جی ہاں ہاں جی ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا واحد کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تجھے وہ موقع یاد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنِ آف کے پاس سے آئے تھے اور تُو ان کے ساتھ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے اور میں بھی مسکرائیا تھا اس وقت تُو نے کہا تھا کہ علی علیہ السلام اپنے غرور سے باز نہیں آئے گا آگے اگلے پیراف میں لکھا ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے یہ فرمایا تھا زبیر رک جاؤ علی علیہ السلام میں کوئی غرور نہیں ہے تو ایک دن اس کی خلاف تُو ایک دن اس کی خلاف خروج کرے گا اور تُو ظالم ہوگا زبیر نے کہا کہ جی ہاں یہ سچ ہے البتر میں بھول چکا تھا اب آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دی ہے تو میں واپس سلا جاتا ہوں اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ باتیں پہلے یاد دلا دیتے تو میں آپ علیہ السلام کی خلاف کبھی خروج ہی نہ کرتا اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام دونوں کی طرف انتوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم دونوں کو خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم دونوں اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان علم افراد اور عائشہ رضی اللہ بنت ابی بکر یہ نہیں جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب جمل اور اہل نہروان پر لانت کی تھی وہ شخص ناکام ہوا جس نے افتراک کی اب زبیر نے کہا کہ ہم کس طرح سے ملعون ہو سکتے ہیں ہم تو جنتی لوگ ہیں پیش 397 امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں جنتی سمجھتا تو تم سے جنگ کرنے کو جائز نہ سمجھتا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تُو نے اپنی مرضی سے میری بیعت نہیں کی تھی زبیر نے کہا جی ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا جس کی وجہ سے تُو نے مجھ سے علیہت کی اختیار کی زبیر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا کہ کچھ بھی ہو میں آپ علیہ السلام سے جنگ کروں گا اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے تلہ سے فرمایا تلہ اس جنگ میں تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ ہیں تلہ نے کہا نہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کو خدا کی طرف سے خصوصی حکم ملا تھا کہ وہ گھر میں رہے اسے تم میدان میں لے آئے ہو اور اپنی عورتوں کو گھروں میں بٹھائے ہو تم سے ایسا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم نے ایسا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصاف نہیں کیا جبکہ خدا نے ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ کسی سے بات بھی کریں تو بھی پردے کی اوٹ سے کریں اب آگے لکھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے فرزند زبیر کو اپنا امام کیوں بنایا کیا تم دونوں ایک دوسرے کے نماز پڑھانے کے اہل نہیں ہو مجھے یہ بتاؤ کہ وحشی عربوں کو تم نے اب میرے خلاف کیوں جمع کیا تلہا نے کہا کہ شورا میں ہم چھے افراد تھے ان میں ایک ابن اوف ابن اوف جو ہے بریکٹ میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور ایک عثمان رضی اللہ قتل ہو گیا ہے اس وقت ہم چار زندہ ہیں اس وقت ہم چار زندہ ہیں اور چار میں تین تجھے ناپسند کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اچھا بتاؤ جب عثمان رضی اللہ منتخب ہو گئے تھے تو کیا اس کی بیعت کے بعد مجھے یہ اختیار تھا کہ میں اس کی مخالفت کروں اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں تلہا نے کہا نہیں آپ کو یہ اختیار نہیں تھا پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جبکہ تم بلا جبرو اقراح میری بیعت کر چکے ہو تو تمہیں بھی میری مخالفت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے فری نائنٹی ایٹ پیج لکھا ہے اس کے بعد دونوں افراد اپنی صفوں کو لوٹ گئے زبیر نے جنگ سے کنارہ کشی کا ارادہ کیا تلہا نے اسے کہا کیا بات ہے اب تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے فرزان نے تم پر جادو کیا ہے زبیر نے کہا نہیں علیہ السلام نے مجھے دو باتیں یاد دلائی ہیں جنہیں میں بھول چکا تھا تلہا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ تو بزدل ہے اور بزدلی کی باتیں کر رہا ہے زبیر نے کہا کہ میں ہرگز بزدل نہیں ہوں علیہ السلام نے مجھے رسول خدا کے فرامین یاد دلائے ہیں جو مجھے یاد آگئے ہیں تو بی بی عائشہ رضی اللہ نے کہا ابو عبداللہ کیا بات ہے زبیر نے کہا کہ ام المومنین میں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں جو بھی موقف اختیار کیا ہے پورے یقین اور بصیرت کے تحت کیا ہے لیکن آج اس معاملے میں مجھے بھی شک ہے اور حد یہ ہے کہ میں اپنے پاؤں تلے دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں اب آئیے اگلے پیرگراف میں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے لکھا ہے بی بی عائشہ نے کہا کہ خدا کی قسم اور کچھ نہیں ہیں تو فرزند ابو طالب کی تلواروں کو دیکھ کر ڈر گیا ہے میں جانتی ہوں کہ علی علیہ السلام کی تلوار لمبی اور کارڈ دار ہے اور انہیں مضبوط ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں مضبوط ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بہت سے لوگ انہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ابن زبیر نے کہا میرا والد بزدل ہو گیا ہے زبیر نے کہا بیٹا پوری دنیا جانتی ہے کہ میں بزدل نہیں ہوں علی علیہ السلام نے مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فرمان یاد کرائے ہیں اس لئے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان سے جنگ نہیں کروں گا ابن زبیر نے باپ سے کہا کہ آپ اتنا بڑا لشکر لے کر یہاں آئے ہیں اور جب جنگ شروع ہونے کو ہے تو آپ میدان چھوڑ کر واپس جانا چاہتے ہیں آخر سوچیں لوگ کیا کہیں گے اور کیا اس سے دشمنوں کی تائید نہ ہوگی زبیر نے کہا بیٹا میں قسم کھا چکا ہوں کہ جنگ نہ کروں گا پیش 399 ابن زبیر نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں آپ کی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں میرا یہ غلام مکہول ہے اور اسے کفارے میں آزاد کرتا ہوں اس کے بعد زبیر جنگ کے لیے پھر آمادہ ہو گیا اس وقت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں مصف لیا اور فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو یہ مصف لے کر مخالفین کے سامنے جائے اور ان کے سامنے یہ آیت دہرائے جو کہ وَإِنَّ تَعِفِينَ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُو فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا کی آیت تلاوت کرے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا امیر المومنین علیہ السلام یہ کام میں کروں گا چنانچہ وہ نوجوان سر پر قرآن رکھ کر مخالف لشکر کے سامنے گیا اور اس نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور کہا کہ لوگوں میں امیر المومنین علیہ السلام تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کے فیصلے کو تسلیم کر لو اور اس وقت بی بی نے حکم دیا کہ اسے مار ڈالا جائے چنانچہ کچھ افراد آگے بڑھے اور اس کے دونوں ہاتھ کارٹ ڈالے اور ہر طرف سے اس پر تیروں کی بوچھار کر دی اس منظر کو اس نوجوان کی ماں بھی دیکھ رہی تھی وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام زہر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ ملائکہ کے نزول کا وقت ہے آپ علیہ السلام اپنے لشکر کو کہتے رہے کہ جب تک جنگ جب تک جنگ کا آغاز شروع دوسری طرف سے نہ ہو تم اس وقت تک جنگ سے باز رہو خدا کے فضل سے تم حجت پر ہو اور تمہارا یہ سبر تمہاری دوسری حجت ہے اور ہاں جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر کسی زخمی کو قتل نہ کرنا اور جو بھاگ رہا اس کا تعقب نہ کرنا لوگوں کے گھروں میں نہ گسنا اور نہ ان کے اموال پر قبضہ کرنا اور کسی بھی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا ہاتھ نہ اٹھانا اور خواہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دے رہی ہو کیونکہ عورتیں ضعیف العقل ہوتی ہیں اب آگے لکھا ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر برس رہے تھے لوگ چیخنے لگے کہ آپ کب تک سبر کریں گے یہ لوگ تو ہمیں اپنے تیروں سے ہلاک کر دیں گے اور اگر آپ علیہ السلام نے اطمام حجتین کرنا تھی وہ تو ہو چکی ہے اب بھل ادیر کس بات کی ہے اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں محمد بن حنفیہ کو پرچم دیا وہ سیاہ رنگ کا بہت بڑا پرچم تھا ہم آگئے ہیں پیش نمبر 400 پر الحمدللہ وہ بہت بڑا پرچم تھا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ علم لو یہ علم تمہاری فتح کی زمانت ہے پھر آپ علیہ السلام نے رسول خدا کی ذرہ پہنی اور نافس کے نیچے پیٹی باندھی اور اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹا میں نے اس وقت پرچم اٹھایا تھا جبکہ میری عمر تمہاری عمر سے بھی کم تھی میں نے جس کا بھی مقابلہ کیا تو میرے دل نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا آج تم بھی خدا کی مدد پر انحصار کرتے ہوئے آگے بڑھو پھر آپ علیہ السلام نے ابن حنفیہ کو آداب جنگ کی تعلیم دی مخالفین کا لشکر حضرت علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھا امام علیہ السلام نے محمد سے فرمایا بیٹا آگے بڑھو محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام نے بنفس نفیز جنگ شروع کی تو لوگوں کو خیبر کی جنگ یاد آگئی آپ علیہ السلام نے سروں کو اڑا دیا اور بڑھنے الوالوں کو روکا آپ علیہ السلام کی تلوار شربار مخالف کی روح پہلے قبض کرتی تھی اس کا خون بعد میں گرتا تھا اب لکھا ہے حضرت عمار رضی اللہ نے محسرہ سنبھالا اور مالک اشتر نے میمنا سنبھالا اور مل کر حملہ کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیر اندازی کے بجائے تلواروں کا حملہ کیا جائے حکم ملنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے سر گرنے لگے اور ہاتھ کلائیوں سے جدہ ہو گئے فریقین میں زور شور سے ریجز پڑھنے فریقین زور شور سے ریجز پڑھنے لگے ہم نے کچھ ریجز شرائع نائج البلاغہ کی جلد اول میں نقل کیے ہیں اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اس جنگ میں تلہ مارا گیا لیکن اس کے قاتل کا کسی کو علم نہ ہوا قول مشہور یہ ہے کہ اسے خود اس کے فوجی مروان نے تیر مار کر قتل کیا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ عثمان رضی اللہ کا اصل قاتل ہی تلہ تھا اسی لئے میں نے اسے عثمان رضی اللہ کے قصاص میں قتل کیا تھا آگے لکھا ہے اہل بسرہ پروانہ وار بی بی آئیشہ کے اونٹ کی گرد جمع ہو رہے تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لوگو اپنی ماں کا خیال رکھو تمہاری سو مسلات یہی ہے بہر نو جو بھی پاہیوں سے قتل کر دے دیتے کافی دیر تک فریقین میں جنگ کے شولے بھڑکتے رہے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا لوگ یوں ہی قتل ہوتے رہیں گے لہٰذا اس اونٹ کو گرایا جائے اور اگر نہ گرا تو عرب قوم تباہ ہو جائے گی پیج فور ہرنیڈ اینڈ ون پہ ہم آگئے ہیں لکھائے حضرت کے جانباز فوجی آگے بڑھے اور انہوں نے اونٹ کی کوچے کاف اور نونچے یہ نہ ہونا کٹ دی اونٹ گرا اور زمین سے سینہ لگا اور زور زور سے رینگا جیسے ہی اونٹ گرا تو بی بی کے پروانے تتر بتر ہو گئے حودج کے گرد فالادی زرہیں زرہیں لگی ہوئی تھی انہیں کٹ دیا گیا تھا اور محمد ابن ابی نہیں اور محمد بن ابی پکڑے گئے پکڑے پکڑنے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سہارہ دیا اب لکھا ہے تو دوبارہ پڑھتے ہوں یہ پی نہیں تھا جناب یہ نقطوں کا مسئلہ ہے میں دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں کہ حضرت علیہ السلام کے جانباز فوجی آگے بڑھے اور انہوں نے اونٹ کی کونچیں کٹ دی یا کونچے ہیں بہرحال اونٹ گرا اور زمین سے سینہ لگا اور زور زور سے رینگا جیسے ہی اونٹ گرا تو بی بی رضی اللہ کے پر بانے تتر بتر ہو گئے حودج کے گل جو فولادی ذرہیں لگی ہوئی تھی انہیں کار دیا گیا اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سہارہ دیا بی بی نے کہا ہاتھ بڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو محمد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تیرا ناپسندیدہ بھائی محمد ہوں اس کے بعد بی بی نے کہا کہ فرزند خسامیہ خیس این میم یہ ہے پوچھا فرزند خسامیہ تو محمد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں میری ماں بھی تمہاری دوسری ماں اسے کم تر نہیں تھی بی بی نے کہا کہ وہ عظیم ماں تھی پھر کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں سلامتی دی ہے محمد نے کہا کہ البتہ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ہماری یہ فتح پسند نہیں آئی ہوگی آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا لشکر کامیابی حاصل کرے اور محمد کا لشکر ہار جائے یہ آپ کی خواہش تھی ہار بھی جائے ہمارا جائے بی بی نے کہا اچھا ہوتا تھا وہ ہو گیا اچھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے میرا اور تیرا والد ملامت کرنے والا نہیں تھا حضرت علی آگے آئے اور نیزے سے ہودچ کو کھٹ کھٹایا کھٹ کھٹا کر فرمایا کہ کیا رسول اللہ خدا خلصو اللہ خدا نے تجھے یہی وسیعت کی تھی انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا بی بی آئیشہ نے کہا سوالیاں نشان ہے یہاں پہ بی بی آئیشہ نے کہا علی علیہ السلام تم فاتح ہو اب درگزر کرو حضرت نے فرمایا کہ میں تو آج تک اپنا غصہ کسی پر پورا نہیں کر سکا جب میں انتقام پر قدرت رکھتا تھا تو لوگ کہتے تھے نہیں کہتے نہیں کہاں گیا جی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام معاف کر دیتے تو بہتر تھا اور جب میں انتقام پر قادر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اگر آپ سبر کر لیتے تو اچھا ہوتا تو سامین بس آگے لکھا ہے کہ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی ہے اور کامیابی کی زکاة اب وہ درگزر ہے اور درگزر ہے پھر آپ نے محمد بن عبی بکر سے فرمایا کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا تیرے علاوہ کوئی دوران ہے کوئی دوسرا ان پر قریب نہ جائے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم اپنی اپریڈنگ کو روک لیتے اس سے آگے کیونکہ تسلسل چل رہا ہے انشاءاللہ اگلی آرڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ فی امان اللہ